بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک تو میرے چینل آئے ہو آپ سپیلیت سے ہوں گے تو امان والو یہ ویڈیو آپ کیلئے ہے سپیچلی جو امان میں رہتے ہیں اور آپ کو ویڈیو سے دیکھ کے پر چل گیا ہو کہ میں کہاں بیٹھا ہوں یہ ہے ہماری امان کی پبلک ٹرانسپورٹ جو کہ مواصلات کے نام سے جانی جاتی ہے اس کا کلر ریڈ ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی شاندار وہ ہی زبادس ان کی مواصلات ہے یہ جو بس ہے ایکشلی یہ میں نے بیوز کی ہے بہت دفعہ یوز کی ہے تو میں نے کہا اس باہر میں اگر جا رہا ہوں تو کیوں نہ وائنوٹ میں اپنے دوستوں کو پورا شہر کی سٹی کی کچھ ایمپورٹن رچ اچھی بیلڈنز دکھاؤں اور یہاں سے آپ کو اپنے جہاں سے میں بیٹھا ہوں وہاں سے پورو بھی تک آپ کو میں پوری سٹی کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں تو جناب میں ایکشلی گوبرا میں رہتا ہوں تو گوبرا سے میں نے یہ اس مواصلات کی بس کو میں لیا اور میں رو بھی جانا تھا اور جناب یہ بس جو آپ کو اس کے بارے بتا دوں کہ یہ بس پورے مسکل سٹی میں چلتی ہے آپ کو اگر مابیلہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو پاتا ہو مابیلہ سے لے کے یہ رووی اس کے بار وادی کبھی مترک تک چلتی رہتی ہے اور یہاں سے اس کا سٹاپ جو ہے مابیلہ ہے تو جناب میں تو اس کے میڈل میں رہتا ہوں میرے سٹی کا نام جو کہ گوبرا ہے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بس بہت ہی زبردست ہے یعنی کمفرٹیبل سیٹس ہیں آپ کو ایک مین چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو فری وائ فائ بھی ملے گا اور اس کے چارجز بہت ریزنبل ہیں یعنی اگر آپ کو مابیلہ سے رو بھی جانا ہے جو لاسٹ ٹاپ ہے تو آپ کو چھے سو بیسا آپ کو معنی دینا پڑے گا اگر آپ کو آگے پیچھے درمیان میں کہیں اترنا ہے کہیں بھی جانا ہے تو آپ کا مینیموم چارجز جو اس کے ہیں فور ہنڈڈ بیسا ہوتا ہے میں نے جو گوبرا سے لیا تھا تو میں نے گوبرا سے اس کو رو بھی تک اس کا سٹاپ تھا وہاں تک میں نے اس کو فور ہنڈ بیسا میں اس کو میں نے آویل کی اس ٹرانسپورٹ کو اور یہ آپ کو اس کے بارے میں ایک اور بتا دوں یہ ائرپورٹ سے بھی جاتی ہے اگر آپ کو ائرپورٹ پہ جانا ہے تو آپ اس بس کے ذریعے اس کے نمبرز ہوتے ہیں بس کے تو اس نمبر بس آپ ٹک کریں ان کی ویپسیٹ پہ یا ان کے سٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے تو کونسی بس ٹاپ گسٹ کہاں پہ جاتی ہے وہ آپ کو وہاں سے ڈیٹیلز مل جائیں گی تو میری جو بس کا نام ہے ون اے تھا جو کہ مابیلہ ٹو رو بھی ہے اس کا سٹاپ تو میں نے اس کو یوز کیا ہے اور جناب اس کا اور اس کے جناب آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ اگر یہ صرف سٹاپ پہ اتر دیئے جو اس کے سپیسیفک سٹاپ ہیں اگر آپ کو آگے پیچھے کسی اور جگہ اتر ہے تو یہ کبھی بھی اتارے گی نہیں تو جناب میں اپنا غوبرا سے سفر چھوڑ کیا اور اس کو راستے سے خویر سے گزرتے ہوئے ایم کیو سے گزرتے ہوئے کہاں کام مجھے اس نے جہاں کے ہوئی پہ پہنچایا ان کا ایک روٹ ہے جس روٹ سے جائیں گے ایون کہ آپ کو اتر جانا نہیں تو آپ کو جانا پڑے گا کیونکہ یہ اس روٹ سے گزر کی جائے گی ہر سٹاپ پہ اترتی ہے پر کوئی آدمی کو کسی کو مسنجر کو اتارنا ہے تو اس کو اتارے گی کسی کو بٹھانا ہے تو وہ ہر سٹاپ پہ رکے گی اور پھر آگے جائے گی اور آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ پورا جو میری ویڈیو پسند دائے گی میں نے اس میں پوری سٹی کو کور کیا ہے آپ اس سٹی کو دیکھیں گے اور آپ کو بہت ہی مزا آئے گا تو انشاءاللہ آپ اس پر ویڈیو کو دیکھیں گا اور آپ بھی مجھے بتائیں کہ کون کون مواصلات سے ٹرانس فرچہ کر چکا ہے سپیچلی یہاں پہ فورنس جو آتے ہیں وہ بھی مواصلات جو ہے ان کی پبلک ٹرانسپورٹ کو بہت یوز کرتے ہیں تو کئی بہت کنوینیٹ ہے ہر جگہ سے آپ کو مل جائے گیا سٹاپس پہ ہیں اور اس کی سیٹس بہت ہی اچھی ہیں کمفٹیبل ہیں یعنی اور سپیچلی جب کوئی ویزٹ پہ آتا ہے ہماری کوئی اکثر فیملی اگر میں دوست یار کی فیملی آتی تو وہ بھی اسی کو یوز کرتی ہیں جس کے بعد بچار کے بس گاڑی نہیں ہے تو وہ بھی اس بس کو یوز کرتے ہیں اور بڑی چیپ ہے یعنی آپ اس لیے آپ کو کہیں بھی آپ کو جانا ہے تو آپ اس میں بیٹھیں اور آپ کو وہاں پہ پہنچا دی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور اس کو انجوائے کریں انشاءاللہ اور ملتے ہیں بعد میں تو میرے ساتھ رہے گا موسیقی 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 جناب ہم ہو چکے ہیں غدائیہ میں یہ ہے ٹیورٹا کا شوروم جو آپ کو غدائیہ میں مین موڈ پہ آپ کو ملے گا ساتھی لیکسس کا شوروم ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ملے گا کیا کا اس طرح ایک ہی لائن میں آتے ہیں غدائیہ میں تو اگر کسی کو یہاں پہ جانا ہے کسی گاڑی لینے کے لئے یوز کار جو بھی ہے نیو کار لینے ہے تو آپ اس شوروم میں جا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ایکسس ہے آپ کو اسی طرح میں روڈ پہ آپ کو یہ ملے گا تو چناب ہم سٹاپ پہ رکھیں ہوئیں اور اب دوبارہ سے بس چل پڑی ہے اور ہم ابھی جا رہے ہیں وہ تہیہ سے آگے ابھی ہم بلکل روڈی کے پاس پہنچ چکے ہیں تو اگر آپ سے افتیر کے بعد بعد بہت 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 سکتے ہیں اگر آپ کو یہ جو پرسٹوپ اس کا روی ملے بلتا ہے وہ ہے پرسٹوپ روی مے بدرو سما کے بلکل ساتھ میں سکنل آتا ہے اور بدرو سما کے بلکل ساتھ سکنل ہے اس کے سکنل کے بعد یہ آپ کو یہ روی کا بل سٹوپ ملے گا تو امید ہے آپ کو یہ سفر یہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت سکتر جگہ بھی دیکھنے کی ملی ہیں اور پہاڑ بھی آپ کو دیکھنے ملے ہیں یہ ہے روی ہمریہ کا راؤنڈ آباؤٹ یہاں سے ہم جب سندھ سے چیدہ جائیں گے تو ہم کو بس خوب ملے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ ایک پھر انٹرسٹنگ اچھی سی ویڈیو میں نیکس ٹائم تو تب تک اپنا خیار رکھئے گا اور وہ آپ میں یاد رکھئے گیا میرے چینل کو دیکھئے گا سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور کمرس بھی دیں تو ملتے ہیں جناب نیکس ویڈیو میں تب تک پلی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی